رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں ترہ ترہ کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں اور میرے اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا فاطمہ تو بدعاتم منی فمن اغدابہا اغدابانی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا اس نے مجھے غزبناک کیا تکلیف نہ دینا عذیت نہ پہنچانا تمہارا طرز زندگی تمہارا لہجہ تمہاری گفتگو تمہارا انداز حیات ان کے لئے عذیت کا سامانہ بنے وہ میرے لئے عذیت کا سامانہ بنے گا یہ ہیں سیدہ تیبہ تاہرہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ با اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں فاطمہ جو کام تُو نے کر دکھایا اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور تیرے بابا کا حکم کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں یہ مجھے ملہوز نہ ہوتا تو میں قابے کا تواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا تواف کرتا اور قابے کی طرف سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا اس لیے کہ جو کام تُو نے کر دکھایا ہے وہ تُو نے ہی کر دکھایا ہے نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے تو جس بھی زاویہ نظر سے دیکھو تو وہ انوکھی اور نرالی شان کی مالکہ ہیں اللہ اکبر حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن تو جالسا اندن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تشریف لائے کہ انہوں نے اپنی چادر کو ایک سمت سے پکڑا ہوا تھا اب جب یہ آ رہے تھے تو حضور نے اشارت فرمایا یہ کسی سے بحث کر کے علچ کے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا یہ آ رہا ہے تو کہا حضور میرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر سے میری شکر رنجی ہو گئی اور میرے سے کوئی ایسی بات نکل گئی زبان سے کہ میں نے بعد میں سوچا کہ نہیں کہنی چاہیے تھے میں نے معذرت کی لیکن انہیں میری معذرت قبول نہیں کی تو میں وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آ جائے فَقَالَ يَخْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ صلی اللہ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے یہ بات حضور نے تین مرتبہ کہی سُمَّا اِنَّا عُمَرَا نَادِمَا اچھا یہ تو کہہ کے حضور کی خدمت میں آگئے پھر حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں تو اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی تو انہیں معذرت کی تو میں معذرت قبول نہیں کی تو انہیں بھی احساس ہوا اب حضرت عمر ان کے گھر گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پوچھا کہاں ہے کہاں وہ تو یہاں نہیں ہیں سمجھے کہ وہیں ہوں گے تو وہ بھی پیچھے آگئے فَسَلَّمَا اور انہوں نے بھی آکے سلام پیش کیا حضور کے چرے پہ جلال تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہ کوئی عطاب نازل نہ ہو جائے تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی انہوں نے خود اپنی پنلیاں بچھا کے گچنوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں نے ہی ان سے کچھ کہا تھا تو دو مرتبہ حضور کی خدمت میں انہوں نے عرض کی حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے ان میں حضرت عمر بھی تھے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبوس کیا جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا کوئی انکار کرنے لگا لیکن یہ ابو بکر تھے جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی فوراں تسلیم کر لیا پھر حضور نے فرما اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا اور نہ مال دیکھا نہ جان دیکھی نہ اولاد دیکھی سب کچھ قربان کر دیا تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہلِ بیعت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو اور اصحابِ رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے سرفے نظر کرو تو صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو ان زوات اور ان ہستیوں کے مابین ہونے والے مشاجرات میں منصف بنا کر کے ترازو گاڑ کے نہ بیٹھ جانا بلکہ دونوں کی عظمتوں کو سلام کرنا ہم کہیں گے صحابہ آپ کو بھی ہمارا سلام اہلِ بیعت آپ کو بھی ہمارا سلام حضور کے اہلِ بیعت سے محبت کرنا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب سے محبت کرنا ان دونوں کا سبق دیا گیا ہے ان دونوں کا درس دیا گیا ہے اور ان کے آپس کے جو معاملات ہیں تو ان میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جس سے کسی کی کسرِ شان ہو اور کسی کی عظمت میں فرق آتا ہو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ